حماس کے لڑاکے اسرائیل کا کیسے مقابلہ کر رہے ہیں اور کیسے اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم غازہ پٹی کو زمین میں دفن کر دیں گے آخر کیا ہے اسرائیل کا ایک سو اسی ڈگری والا یہ حملہ جس نے حماس کے خوشفاختہ کر دیئے زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہوگی غازہ پٹی اسرائیل نے بلکل ساب کر دیا ہے ہماس اور غازہ پٹی کا وجود پوری طرح سے اسرائیل ختم کر دے گا لگ بگ 21 لاکھ کی آوادی والا غازہ پٹی اس وقت اسرائیلی سینہ کے بہت سٹیگ اور کوپناک حملوں کا سامنا کر رہا ہے اسرائیل کی وائیو سینہ کے ہوای حملوں اور مسائل حملوں نے حماس کے دو ٹاپ کمانڈر اور ان کے پریواروں کو پچھلے 18 گھنٹوں میں مار ڈالا ہے اسرائیل نے 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں 700 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کی ہیں اسرائیل حماس کے چیتڑے اڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے اب تک فلسطین کے 1200 لوگ مارے گئے ہیں جبکہ حماس کے 1500 سے زیادہ لڑاکوں کو اسرائیل نے بھون ڈالا ہے پھل ملا کر غازہ پٹی میں 5000 سے زیادہ لوگ بری طرح سے کھائل ہیں لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل اب جو کڑنے جا رہا ہے اسے دیکھ کر مسلم دیشوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے صاف آدیش دے دیئے ہیں حماس کا ایک بھی چرمپنتی بچنا نہیں چاہیے اب غازہ پٹی زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہونی چاہیے حماس پر 180 ڈگری والے حملے شروع اسرائیل سینہ چار دن بعد بھی غازہ پٹی میں اپنے ایک لاکھ سینیپوں کو نہیں بیج رہی بلکہ غازہ پٹی میں کھڑی حماس کی مارتوں کو اسرائیلی ائر فورس نشانہ بنا رہی ہے اگر آپ اس اینیمیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تصفیر کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گی زمین پر کھڑی حماس کی مارتوں کو 90 ڈگری والی مارتے سمجھئے لیکن جیسے ہی اسرائیل کے 180 ڈگری والے ہوائی اور مسائل حملے حماس کی مارتوں پر ہوتے ہیں 90 ڈگری والی حماس کی مارتے زمین پر چاروں کھانے چھت ہو جاتی ہیں اس لئے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس کی ہر عمارت کو زمین پر 180 ڈگری میں بچھا رہے ہیں انہیں تبھا کر رہے ہیں اسرائیل کا خونی آدیش حماس کا سربناش غازہ پٹی میں اسرائیل نے بھیانک غدر مچانا شروع کر دیا ہے حماس کے کمانڈر اور چرمپنتیوں کو چنچن کر اس وقت اسرائیل کی سپیشل فورس مار رہی ہے حالات یہ ہیں کہ غازہ پٹی اس وقت پرتوی کا نرک بن چکا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اسرائیلی سینی کو کچھ صاف آدیش دے دیے ہیں کہ غازہ پٹی کو اس طرح سے تبھا کرو کہ میڈلیسٹ میں غازہ پٹی کی پہچان ہی ختم ہو جائے اسرائیلی بھائیو سینہ اور سپیشل فورس نے حماس کے کئی ٹاپ کمانڈروں کو مار ڈالا ہے پندرہ سو سے زیادہ حماس کے لڑاکے صرف چار دن میں مارے جا چکے ہیں حماس کی مارتوں کو بھی چنچن کر تباہ کر رہا ہے حبر آ رہی ہے کہ غازہ پٹی میں اسرائیل کی بمباری زور شور سے جاری ہے اسرائیلی بھائیو سینہ نے تازہ جانکاری میں کہا ہے کہ اس کے فائٹر جیٹ نے غازہ میں ایک اسلامیک یونیورسٹی پر بمباری کی اسلامیک یونیورسٹی کو تباہ کرنے کا یہ ویڈیو اسرائیلی بھائیو سینہ نے پھوٹ جاری کیا ہے ذرا دیکھئے حماس پر 180 ڈگری والے حملے شروع اسرائیل نے غازہ پٹی پر تُفھانی حملہ اور تیج کر دیا ہے اسرائیلی ائر فورس کا دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی کے اسلامیک یونیورسٹی میں حماس کے انجینئروں کو ٹریننگ دی جاتے تھے اس لیے اسلامیک یونیورسٹی میں بھائیانک بمباری کی گئی ہے اسرائیلی ائر فورس کا دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی میں موجود اسلامیک یونیورسٹی میں حماس کی ایک راجنیدیک اور سینہ نے ایک آئی کام کر رہی تھی جسے تباہ کر دیا گیا ہے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل حماس کو کس طرح سے مٹیا میٹ کر رہا ہے اور کاما یمین تکفים بے آزہ کشے מאוד کل מקום שאנחנו יודעים שיש پیילے خمس مانیگے خمس גם אם יש مقبلות تکفים צהל עובד نכון وہ سیت دברים מדויק אבל מאוד מאוד חזק اسرائیل ڈیفنس فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے راتیتنگ بیوروں کے ایک ٹاپ کمانڈر اور حماس کے راشجے سممند منترالے کے پرمک کو مار ڈالا ہے حماس کے پہلے کمانڈر کا نام زکریہ ابو میمر ہے جبکہ مارے گئے حماس کے دوسرے ٹاپ کمانڈر کا نام جواد ابو شمالہ ہے اس بیچ اسرائیل نے حماس کے ملیٹری ونگ القاسم کے سپریم کمانڈر محمد دیف کے رشتہ داروں کے گھر پر بھی بمباری کی ہے ٹائمز آف اسرائیل میں چھپی خبر کے مطابق ان حملوں میں حماس ملیٹری کمانڈر کے بھائی بھتیجے اور پوتی کی جان گئی ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے حماس کے چار سو پچھتہ راکٹ سسٹم اور تہہتر کمانڈ سینٹر بھی دھونست کر دیئے ہیں یہاں تک کی غازہ پٹی میں موجود اسلامیٹ اونیورسٹی کو بھی اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے اسرائیل پورے غازہ پٹی کو زمین کے نیچے دفن کر دینا چاہتا ہے اور اس لیے حماس کی سبھی مارتوں کو گراتے ہوئے ایک سو اسی ڈگری زمین پر گرائے جا رہا ہے ہماس کو اسرائیل کے حملوں میں بھاری نقصان ہوا ہے فلسطین کے ہزاروں ناگری گھائل ہوئے اور مارے جا رہے ہیں اسرائیل نے غازہ میں ایسا گدر مچایا ہے 21 لاکھ سے زیادہ آبادی والے غازہ سے لوگ بھاگنے لگے ہیں اس بیچ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اسرائیل کے رکشہ منتری سپیشل پورس کو کھلی چھوٹ دے رہے اور کہہ دیا ہے کہ ہماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرو لیکن ہماس کو ہمیشہ کے لیے ساف کر دو اسرائیل کے رکشہ منتری یورپ گیلنٹ نے ساف کہا ہے کہ ہم نے ہماس کے علاقوں پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے اب ہم ہماس پر پور حملہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری نے ساف کہا غازہ کبھی بھی اس تیتی میں واپس نہیں آئے گا جیسا وہ تھا گیلنٹ نے اسرائیلی سینکوں سے کہا ہے کہ آپ غازہ کو پوری طرح سے بدلنے کی شمتہ رکھتے ہیں اور آپ اسے بدل دیجئے ٹائمز آف اسرائیل نے ایک رپورٹ میں گیلنٹ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ گیلنٹ نے کہا ہماس نے جو سوچا تھا ہم وہی کریں گے اور سب کچھ 180 ڈگری بدل جائے گا اسرائیل کے رکشہ منتری یورپ گیلنٹ نے ساف کر دیا ہے کہ اسرائیل کے دیفینس فور سے جب ہماس پر انتیم حملہ کرنے جا رہے ہیں اسی لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹے گازہ پٹی اور ہماس کے لیے بھائیانک ہو سکتے ہیں اسرائیل نے ساف کر دیا ہے کہ گازہ پٹی میں یدھ کئی مہینوں تک چل سکتا ہے The Times of Israel کے ایک رپورٹ کے انصار اسرائیل نے سینہ کو عادی دے دیا ہے جہاں بھی ہماس کے چرمپن تھی اور مددگار ملے انہیں ترنت جان سے مار دو کل ملا کر پورا گازہ خون کے آنسو رو رہا ہے اب دیکھنا ہوگا ہماس کب تک اسرائیل سے مقابلہ کر پاتا ہے سمجھے اسرائیل کی سینہ زمین کے راستے گازہ میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ گازہ میں ہماس اسرائیل کے سینکوں کا مقابلہ آخر کیسے کرے گا اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے ہماس آخر کرے گا تو کیا کرے گا گازہ میں سٹریٹ فائٹ کی دراصل بھینگ کر خوفناک طریقے سے تیاری چل رہی ہے اگر موساد یا پھر اسرائیل کی سینہ گازہ کی گلیوں میں گھسی تو یقین مانیے وہ بہت ہی بھینگ کر یود ثابت ہوگا موسیقی گازہ کی گلیوں میں سینہ ایسے سجی ہوئی ہے کہ اگر اسرائیل کی سینہ گازہ میں گھسی تو اس کا سامنا گازہ کئی لڑاکوں سے ہوگا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی سینہ زمین کے راستے گازہ میں داخل ہونے کو تیار ہے اسرائیل کی سینہ گازہ بارڈر پر ڈٹی ہوئی ہے ہوائی راستے اسرائیل گازہ کو زمیدوس کننے میں لگا ہے اسرائیل کی سینہ زمین پر بھی زبردست ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے اسرائیل کی سینہ کی اوجنا مرکاوہ ٹینک کے ساتھ گازہ کی گلیوں میں داخل ہونی کی ہے اسرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکرٹ ٹینک کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹینک کے خلاف اچوب مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے لیکن گازہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ٹینکوں کو بھی پھوڑ سکتا ہے اسرائیل کی سینہ زمین کے راستے گازہ میں کسی بھی وقت داخل ہو شکتی ہے لیکن گازہ بھی ان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اب سوال یہ ہے کہ گازہ میں ہماس اسرائیل کی سینکوں کا مقابلہ کیسے کرے گا اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے ہماس کے پاس اور کیا ہے گازہ کو لے کر پوری دنیا اس وقت صرف تین سوال پوچھ رہی ہے پہلا سوال اسرائیل کی سینہ اگر گازہ میں گھسے گی تو ہماس خود کو کیسے بچائے گا دوسرا سوال اسرائیل حملہ کرے گا تو ہماس کے سامنے سب سے بڑا ڈیفینس کیا ہے تیسرا سوال اسرائیل کی سینہ اگر گازہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو ہماس اسرائیل کو کیسے ہرا سکتا ہے یا پھر اسے بری طرح زخمی کر سکتا ہے ہماس کی اس تیاری کو دیکھئے یہ تیاری غازہ میں سٹریٹ فائٹ کے لیے ہو رہی ہے اسرائیل کی فوج جب غازہ کے بیچ و بیچ پہنچنے کی کوشش کرے گی تو اس کے سامنے اس طرح کا چیلنج ہوگا غازہ میں ہماس کے لڑاکے مقابلہ کرنے کو تیار ملیں گے وہیں اسرائیل کی سینہ کی ایک ٹکڑی غازہ کے بارڈر سے اندر داخل ہونے کی جنگ لڑا رہی ہے وہیں دوسری ٹکڑی غازہ میں سٹریٹ فائٹ کی تیاری کر رہی ہے غازہ کو لے کر پورا آپریشن یا کہیں کہ جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے اس وقت غازہ پر اسرائیل کی سینہ بڑے پیمانے پر بمباری کر رہی ہے باوجود اس کے غازہ اسرائیل سے لوہا لینے کے فل مون میں ہے غازہ میں اسرائیل کی سینہ کو روکنے کے لیے تین لیبل پر ڈیفینس پلان تیار ہو جکا ہے پہلا ہے اسرائیل کو بارڈر پر ہی روک دیا جائے اس کے ٹینک اور مسائلوں سے نشانہ بنایا جائے دوسرا ہے اسرائیل کی فوج جب غازہ بارڈر کو پار کرنے کی کوشش کرے تو بارڈر پر ہی ان کو کاؤنٹر کیا جائے توپ کے گولے برسائے جائیں ان کے ٹینکوں کو تبہ کیا جائے تیسرا ہے جو سب سے خطرناک یود یعنی غازہ کی گلیوں میں اسرائیل کی فوج کے ساتھ گوریلا یودھ لڑا جائے ان تینوں پلان کو انجام تک پہنچانے میں غازہ کا سب سے بڑا مددگار ان کے پاس موجود ہتھیار بننے والے ہیں اس کی گوریلا یودھ کوشل رہنے والا ہے اسرائیل کی سینہ کے لیے سب سے خطرناک فرنٹ غازہ کی سنکری گلیاں بننے والی ہیں کیونکہ وہ لڑائی غازہ کے محلوں میں ہوگی غازہ کے چوک پر ہوگی کمروں میں گولیاں داگی جائیں گی سڑکوں پر بختربند گاڑی یہاں مورشا سمال لیں گی انٹی ٹینک مسائلیں بارود برسائیں گی ہیوی مشین گن دنا دن چلیں گی سب سے اثردار ثابت ہونے والی غازہ کے لڑاکوں کے پاس موجود انٹی ٹینک مسائل یہ مسائلیں مرکاوہ پر موت بن کر برسیں گی اور مرکاوہ دھواں دھواں ہو جائے گا اگر یہ حملہ گوریلا وار کے طور پر ہوا تو غازہ میں بھی یوکرین کے ماریو پول جیسی تصویر یہ سنائپر اسرائیل کے سینکوں کے لیے ہی امراج ثابت ہو سکتے ہیں غازہ کی جو سب سے نئی تصویر سامنے آ رہی ہے اس سے ساپ ظاہر ہے کہ غازہ کا زیادہ تر حصہ کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے بارڈر پر اس وقت غازہ پوری طرح گھرا ہوا ہے اور اندر اسرائیل کی فورس گلیوں اور محلوں میں لڑنے کی تیاری میں وہ بھی اپنے سب سے اسرائیل کا مین بیٹل ٹانک بنا ہوا ہے اب اسرائیل اس کا نیا ورجن مارک فورس شامل کرتی جا رہی ہے جو زیادہ آدھونک ہے یہ 65 تن کا ٹانک ہے اس کی گن 120 ملیمیٹر کی ہے اس سے انٹی ٹانک میزائل بھی فائر کی جا سکتی ہے 1500 ہوس پاور والے انجن سے یہ 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے گرفتار تک دوڑ سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ دوسرے ٹانکوں کی طرح اس ٹانک کا انجن پیچھے نہیں آگے ہوتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کے وقت اس ٹانک میں بیٹھے سینک سرکشت رہے اگر مثال سے اٹیک بھی ہو تو وہ بے اثر ثابت ہو لیکن غازہ میں حماس کی تیاری بھی کچھ کم نہیں ہے مثال کے طور پر حماس کے گوریلا وار کی ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ دعویے کی غازہ میں جنگ اب سٹریٹ فائٹ کی طرف بڑھ رہی ہے جب اسرائیل کی سینہ غازہ کی گلیوں میں داخل ہوگی تو وہاں سڑکوں اور محلوں میں جنگ شروع ہو جائے گی ایسے میں یدک کی تصویریں اور بھیانک آئیں گی دشکوں کی تنہ تنی کے بعد غازہ ایک بار پھر یدکہ میدان بنا ہوا ہے دوہزار تئیس میں غازہ ایک بار پھر تباہی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی طاقتور سینہ ہے تو دوسری اور حماس کی ہونکار اب اس لڑائی میں حماس بچے گا یا پھر غازہ میں اسرائیل کی سینہ قبضہ جمالے گی اس کا فیصلہ غازہ کی گلیوں میں چھڑنے والی جنگ سے ہوگا جس کی تیاری دونوں طرف سے پوری ہو چکی ہے نیتن یاہو کے سامنے سب سے بڑا چالنج یعنی سب سے بڑی چنوٹی اس وقت حماس ہے لیکن اس بیچ دو اور فرنٹ کھل چکے ہیں لیبنان اور سیریہ کے بارڈر پر اسرائیل کی سینہ نے یودھ لڑنا شروع کر دیا ہے اور اس بیچ اسرائیل پر آروپ لگا کہ غازہ کے بعد اس نے لیبنان بارڈر اس فرس بوم سے حملے شروع کر دیئے کیا غازہ پٹی پر کیمیکل بم فائر کے جا رہے ہیں کیا غازہ پٹی پر اسرائیل نے فوسفورس بوم پھوڑ دیا ہے رہائشی علاقوں کے اوپر یہ چنگاری اور پھر سفید دھوان دھیرے دھیرے اس علاقے پر چڑھنے لگا تواہی بہت زیادہ ہو رہی ہے غازہ میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ملوے سے لگاتار لاشیں نکالی جا رہی ہیں یودھ کی سب سے خطرناک تصویر دیکھیں کیونکہ اب یودھ اور تیز ہوگا کیونکہ اب لیبنان بارڈر پر بھی فوسفورس بوم سے حملے کی خبر آئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر کیمیکل وارڈ شروع کرنے کا اعزام لگنے لگا ہے اسرائیل نے اس آروپ کو خارج کر دیا ہے فوسفورس کا تاپمان آٹھ سو بگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے جب اس کا دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے کند دور تک پھیلتے ہیں یہ شریر میں پہنچنے یا ایک کے سمپرک میں آنے والے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اس کا دعا انسان کا دم گھوٹ لیتا ہے یہ انسان کی خال کو بری طرح ڈیمج کر دیتا ہے اور ہڈیاں تک جلا سکتا ہے اس لیے غازہ سے لیکن لیبنان بارڈر تک جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بہت ڈرامنی ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب اسرائیل پر اس طرح کا آروپ لگا ہے اس سے پہلے ورش 2008 اور 2009 میں بھی اسرائیل پر غازہ پٹی پر سفید فوسپورس برسانے کا آروپ لگا تھا غازہ میں جتنی جان گئی ہیں ان میں آدھے تو بچے اور مہلائے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اسرائیل کے سیکڑوں کلو بھاری بم گرنے لگے اور پھر زمین پر کچھ نہیں بچا یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ اسرائیل کی بمباری میں ختم ہو چکے ہیں یہ قسمت والے تھے کہ بچ گئے غازہ کے زیادہ تر اسپتالوں میں جھاکیں گے تو ایسے ہی خون سے لطپت بچے نظر آئیں گے غازہ کے اس آمبولنس ڈرائیور کو دیکھئے اس شخص نے اپنی آمبولنس سے بہت سے لوگوں کو اسپتال پہنچایا لیکن زیادہ تر کی جان جا چکی تھی لاشوں کو ڈھوتے ڈھوتے یہ بری طرح تک چھکا ہے اسرائیل کی بمباری میں اس وقتی نے اپنے پریوار کے آٹھ لوگوں کو کھو دیا صرف خود زندہ بچا ہے غازہ کی تکلیف دیکھ کر پورا پشیمیشیا غصے سے اُبل رہا ہے یہ جوڑن کی راجدھانی اممان ہے غازہ سے آرہے تصویروں کو دیکھ کر یہاں لاپو لوگوں نے اسرائیل کے اقراب پردرشن کیا ہے یہ غصہ پورے پشیمیشیا میں پھیل رہا ہے اور اب وہ اپنی سرکاروں سے غازہ میں پسے لوگوں کی مدد کی مانگ کرنے لگے ہیں اغلق وزیر ارهاب ان الاجرام الصهیونی الذي يرتکب الآن من قبل اسرائیل في غزہ يعکس همجیت الكیان الصهیونی الذي يجری الآن كما يسمونه بمثابة سیاست الارض المحروقة پشیمیشیا میں غازہ اسرائیل کا فرنٹ پوری طرح ایکٹیو ہے اس فرنٹ پر اسرائیل کی جیت پکی ہے کیونکہ اس کی طاقت کے آگے حماس ٹک نہیں پائے گا آکے ٹینک اور توپوں کے خلاف رائیفل کے ساتھ لڑنے والا حماس کب تک بچے گا اسی بات نے اسرائیل کو جیت کا بھروسہ دلا دیا ہے لیکن حماس خاموش نہیں بیٹھا ہے غازہ میں تباہی کا سچ یہ بھی ہے کہ غازہ میں بجلی کھانا پانی سب کی سپلائی پہلے ہی بند کر دی گئی ہے اسرائیل اب تک دو ہزار ٹن بم غازہ پر گرا چکا ہے لیکن ابھی تک حماس کو توڑنے میں وہ ایک ناکام رہا ہے اس بچ اسرائیل کو روکنے کے لیے دو نئے فرنٹ کھل گئے ہیں پہلا فرنٹ ہے لیبنان اور دوسرا فرنٹ ہے سیریا دونوں مورچوں پر گولہ بارو دونوں طرف سے برس کھکا ہے سوال ہے کہ کیا اسرائیل تین مورچوں پر ایک ساتھ لڑ پائے گا وہ ایسا پچاس ورچ پہلے کر چکا ہے لیکن اب وقت دوسرا ہے اس بیچ ہزبولہ نے ایک ویڈیو جاری کر کے بتا دیا ہے کہ اسرائیل نے اس کو ہلکے میں لیا تو وہ دو ہزار چھے کے بعد بھی دوسری بار ہزبولہ سے ہار جائے گا ہزبولہ کے اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں لیبنان بورڈر کے قریب کھڑی اسرائیل کی بختربند گاڑی کو آنٹی ٹانک مسائل سے ٹارگٹ کیا گیا دماغہ ایسا ہوتا ہے کہ بختربند گاڑی میں بیٹھا ایک بھی فوجی بچ کر باہر نہیں نکل پاتا اسرائیل کی طرف اس وقت بہت زیادہ تناو بنا ہوا ہے لیبنان کی طرف سے ہزبولہ اور سیریہ کی طرف سے بھی اگر چڑائی ہوتی ہے تو اسرائیل پر دباؤ بڑھنے لگے گا یہاں راکٹ سے حملے ہو رہے ہیں ہزبولہ کے پانچ لڑاکوں کی موت کے بعد لیبنان میں بھی غصہ بہت زیادہ ہے جبکہ سیریہ کی طرف سے حملہ ہوا تو اسرائیل کے لیے گولان کی پہاڑیوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا اس لیے فوسپورس بم سے حملے کی بات آ رہی ہے کیونکہ لیبنان کے آسمان میں جو چنگاری دیکھی گئی اس کے بعد نیچے پہاڑیوں میں آگ لگی ہوئی بھی نظر آئی یعنی کیمیکل زمین پر گرا تو ہر طرف آگ لگ گئی ایسا ہی حشر غازہ کے بعد لیبنان بورڈر کا بتایا جا رہا ہے غازہ سے تباہی کی تصویریں لگتار آ رہی ہیں اسرائیل پر حملے کے بعد جو جوابی کاروائی ہوئی ہے اس میں عام لوگوں کی جان جا رہی ہے ملبو سے بچوں کو نکان لے کے بعد ان کو آمبولنس کے ذریعے جلدی سے جلدی اسپتال پہنچا جاتا ہے اور جو نہیں نکل پاتے ان کا جنازہ نکلتا ہے ان میں بھی بہت قسمت والے ہوتے ہیں جن کے آخری سفر میں بھیڑ شامل ہوتی ہے غازہ میں بہت سے جگہ تو ایسی ہیں جہاں پورے کے پورے پریوار ختم ہو چکے ہیں ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں بچا لیکن یہ بات تہہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ اب بھی قائم ہے اسرائیل کی بمباری ان کو خروج تک نہیں پہنچا پائی ہے